بحار میں لاتھی باز ایڈی ایم بحار کی راشدھانی پٹنا میں شکشک بھرتی کی مانگ کرنے والے چھاتروں پر لاتھی چارج کرنے والے افسر کے خلاف اب تک کاروائی نہ ہونے سے لوگوں میں ناراض کی ہے بتا دے ایڈی ایم Law & Order نے ایک چھاتر کو بے تہاشا پیٹا اور اس کے ہاتھ سے راشتری دھوج تک چھین لیا گیا پیرت یوک کی پہچان انیشر رحمان کے طور پر ہوئی ہے ستارود گڑبندن کے ڈکٹی سی ایم تیجسلی یادف دوارہ دیئے گئے آشواسن کے بعد بھی اب تک کاروائی نہ ہونے کے بعد پیرت نے کہا کہ انصاف نہیں ملا تو ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے وہی دوسری اور نوکری کے لیے آج پھر چھاتروں کا پردرشن ہوگا پٹنا کے ڈی ایم نے جاج کمیٹی اور کاروائی کی بات کہی تھی ڈی ایم نے پٹنا سینٹرل ایس پی اور ڈی ڈی سی کے نیترط میں ایک جاج کمیٹی کا گٹھن کیا ہے اپنی پٹائی کا دوشی سی ایم نیتش کمار اور ڈپٹی سی ایم تیجسلی یادف کو مانتی ہوئے گھائل یوک نے پارچ دن کا سمیہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر انصاف نہیں ملا تو شکشک سنگ سرکار کے ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے پولیس کی زیادتی پر سوال پوچھنے پر گھائل انیشو رحمان نے کہا آپ کو دکھائے نہیں دے رہا ہے پولیس کتنا زیادتی کی ہے دیش کے ساتھ اور دیش کے سممان کے ساتھ وہ ساری دنیا دیکھی ہے ہم تالیبانی نہیں تھے ہم اپنے دیش کا جھنڈا اوچا کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ حکم وطنی ہمارے رگوں میں بسا ہوا ہے تیرنگے کا جو اپمان ہوا ہے زندگی بھر اس کو نہیں پھولیں گے پیرت نے کہا ہماری ایک ہی مانگ تھی کہ سیونتھ کے پراتھمک ویجیپتی سمپون بحالی نوٹیفیکیشن جاری ہونی چاہیے تھے تین چار سال سے تقریبا ہم لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں تین تین بار سیٹے کوالیفائی کر چکے ہیں اس گھٹنا کو لے کر مگت کی سیاست میں ایک بھوچال سا آ گیا ہے حالی میں نتشکمار نے بھاجپا سے ناتا توڑ کر اپنے پرانے گھڑ بندن کے ساتھ سرکار بنایا ہے سرکار بنتے ہی اپ مکہ منتری تیجسوی یادو نے 20 لاکھ کی نوکری دینے کا وادہ کیا تھا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سوشاسن بابو کے نام سے پرچت نتشکمار اور ان کی نئی سرکار بیہار کی یوواو کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس